آپ کی کبینہ بیٹھ کے ڈسکس کر کے ان اشیوز کو اٹھائے گی جو آپ نے ہائلائٹ کرنے ہیں سیمینارز کے اندر یا آپ سیمینار میں تقریر کریں گے اور بس ختم ہو جائے گا ہم نے ہائلائٹ کرنے ہیں کم از کم عوام کی بات کرنی ہے ان کے مسائل کی بات کرنی ہے حل کی بات کرنی ہے ایک ایسے فورم پر جہاں پر سب موجود ہوں گے بلائے دوسرے کو گالی جینے کے یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے یا دوسرے پر ارزام لگانے کے ایک ٹویٹ آئی اس کے اوپر بھی یہ ابھی پروگرام میں آ رہا تھا تو مجھے انہوں نے پرنٹ روڈ دیا اس کا شہباز صاحب کے برخدار نے کے پہلے تین فیننسٹر جوکر تھے اب ڈار صاحب نے کام کیا تو اس میں تو مفتہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ کیوں کی ٹویٹ اس نے دیکھیں میں اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں اگر یہ ٹویٹ ہے جی میں نے دیکھی ہے میں لوگوں نے دکھائی ہے میں اس کی تائید نہیں کر سکتا اور یہ مناسب بات نہیں ہے معذرت سے معذرت چاہوں گا یہ مناسب بات نہیں ہے اگر اس کی کسی بر بھی چاہے وہ پی ٹی آئی کا وزیر خزانہ ہو یا ہماری جماعت کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو یہ بات کرنا مناسب نہیں آپ ان کی پالیسیز پر تنقید کر سکتے ہیں دو رائے رائے کی بات کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یہ فلانی پالیسی ٹھیک نہیں تھی مجھے بتا دیں مفتہ اس ویلی کون سی پالیسی ٹھیک نہیں تھی وہ اس کابینہ کی پالیسی تھی وہ پرائیم نیسٹر کی پالیسی تھی وزیر خزانہ تو پرائیم نیسٹر کی پالیسی کمپلیمنٹ کرتا ہے کابینہ جو کہتی ہے اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے وہ خود تو نہیں جا کے فیصلے کرتا لیکن جو ریاکشن دیا مفتہ نے مجھے لگتا ہے اس کی اوپر بھی آپ کی پارٹی کی قیادت بہت چیخی چلائی ہے جب انہوں نے کہا کہ وہ ڈار صاحب کو اس لیے بنا دیا کہ وہ رشتہ دار تھے اور مجھے نکال دیا میرا خیال میں اس کی اوپر بھی آپ پسندیت کی نہیں ہے بڑی چیخیں آپ کے میں اس بات کی بلکل تعیید نہیں کر سکتا یہ بات درست نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے آپ پالیسیز پہ تفقیل کر سکتے ہیں کہ جناب یہ پالیسی آپ کی درست نہیں ہے لیکن ذاتیات کی بات کرنا یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے اور جب آپ جماعت کے اندر ہو تو بلکل ہی مناسب نہیں ہے آئیم ایف کا پروگرام اگر جلدی بہار نہیں ہوتا تو ہماری زندگی آسان نہیں ہونے والی مزید مشکل ہونے والی کیونکہ ڈالر انفلوز سارا جوڑا ہوا ہے وہ سعودی فائنس میسٹر نے بیان دے کے کہہ دیا کہ ہم کریں گے پاکستان کی مدد سعودی عرب کی ایجپٹ کی بھی مدد کرے گا لیکن ملٹی لائٹرل ایجنسیز کے ساتھ جو آئیم ایف کا پروگرام ہے وہ انپلیمنٹ ان کو ریفارم پروگرام کرنا پڑے گا ہمارا ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے ہم بلا وجہ نہیں ان کو دیں گے تو اس نے ایک آپ کو راہ بتا دیا ہے کہ یہ راہ ہے تو جب بھی آپ کسی سے امداد چاہتے ہیں تو آپ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے امداد چاہتے ہیں کوئی بھی شخص آپ کو پیسے ضائع کرنے کے لئے نہیں دے گا اگر آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو وہ ایک دوست طور پر آپ کی مدد کر رہا ہے وہ آپ کو پیسے ضائع کرنے نشہ کرنے کے لئے پیسے کوئی نہیں دیتا اپنے رشتدار کو آپ اس کی مدد کرنے کے لئے ضرور دیں گے اس کے پاس بھی کوئی پلان ہونا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو دوست کروں گا کیا ریفارم پلان ہوگا اسی یہ تمام جو آپ کے دوست موالک ہیں وہ ریلائے کرتے ہیں ملٹری لیٹرل جو ایجنسی زیادہ سے آئی ایم ایف ہے کہ آپ ان کے پروگرام کے اندر رہیں گے ایک ڈسٹیپلین میں رہیں گے اور جو مدد وہاں سے آئے گی وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگی